بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک ابتو رحمان ناظرین وفاق میں اور پنجاب خیبر وقتون خواہ میں اور اس کے بعد کشمیر میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی حکومتیں گرانے کے بعد جو رجیم چینج اوپریشن تھا اس کا سلسلہ گلگت بلتستان کی طرف جب گیا اور وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت گرائے گئی تو وہاں پر جو وزیراعالہ تھے خالد خرشید جو کہ عمران خان کے ایک بڑے ہی وفادار ساتھی تھے اور ہم نے دیکھا کہ جب سب بک گئے لیکن اس کے باوجود خالد خرشید جو ہے وہ نہیں بکے اور رجیم چینج کا حصہ نہ بننے کی وجہ سے خالد خرشید کو جو ہے وہ ایک جالی ڈگری کیس کے اندر نہل کر دیا گیا اور وہ سیٹ کھالی ہو گئی جس کے اوپر جو ہے وہ آج جو ہے وہ انتخابات ہو رہے ہیں اور آج شام کو جو نتائج آئیں گے وہ آپ کو مزید یہ بات بتائیں گے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں کہ سارا سسٹم ان کا ہے سارے آفیسرز ان کے ہیں حکومتیں ان کی ہیں سیکیورٹی فورسز ان کی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کو عمران خان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے جی ہاں آج جو ہے وہ لے تھرٹین اسطور کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہے یہ اسطور ون ہے جہاں پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ اس وقت جاری ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ دوبارہ سے لوگ تریک انصاف کو ووٹ دیں گے اور خالد کرشید کی جگہ اب ان کے والد اس حلقے سے جو ہے وہ تریک انصاف نے ان کو ٹکٹ دیا ہے کیا ان کو جتوائیں گے میرے خیال میں اس چیز کے بہت واضح جو ہے وہ امکانات ہیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن اگر اس حلقے کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو الیکشن کمیشن کے مطابق صبح آٹھ بجے سے پولنگ شروع ہوگی اور شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے یہ جو پولنگ ہے وہ جاری رہے گی قانون سعاد اسمبلی کے حلقہ جی بی ایل اے تھرٹین اسٹور ون میں یہاں پر جو ہے وہ چودہ امیدوار موجود ہیں حلقے میں نو ازاد امیدوار ہیں اور باقی دوسری پارٹیز کے ملا کر چودہ امیدوار بنتے ہیں تریک انصاف کی جانب سے یہاں پر خالد کرشید کے والد خرشید احمد خان کو ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ مسلم لگنون نے رانہ فرمان علی جبکہ پیپلز پارٹی نے عبد الحمید خان کو ٹکٹ دیا ہے اس کے علاوہ انعیت اللہ میر جمعیت علمہ اسلام اور تحریک اللہ بیک کی جانب سے عطا اللہ یہاں پر مقابلہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق اس حلقے کے اندر چھپن پولنگ سٹیشنز ہیں جن میں سے اکتیس پولنگ سٹیشنز نارمل ہیں بارہ حساس ہیں جبکہ تیرہ بولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے اگر ہم ووٹرز کی بات کریں تو اس حلقے کے اندر تین تیس ہزار تین سو اٹھتر ووٹر ہیں جن میں اٹھارہ ہزار دو سو اکتیس مرد ووٹر ہیں جبکہ پندرہ ہزار ایک سو سنتالیس خواتین ووٹر ہیں جو کہ اس حلقے میں ہیں یہاں پر جو سرویز وغیرہ کیے گئے ہیں ان سرویز کے مطابق تحریک انصاف کو یہاں پر واضح برتری حاصل ہے اور تحریک انصاف کو بہ آسانی یہ سیٹ جیتنی چاہیے لیکن پھر بھی یہ بات کہی جاری ہے کہ یہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے کیونکہ داندری کرنے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی اگر میں آپ کے ساتھ پچھلا ریزرٹ شیئر کروں جو کہ دو ہزار بیس میں یہاں پر الیکشن ہوا تھا تو یہاں پر اس وقت خالص قرشید نے تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑا تھا پر پانچ ہزار دو سو ستانوے ووٹ لیے تھے جبکہ پیپلز پارٹی کے عبد الحمید خان نے تین ہزار پانچ سو پنتالیس ووٹ اور نولی کے رانہ فرمان علی نے چار ہزار تینتیس ووٹ لیے تھے یعنی کہ دو ہزار بیس میں ہونے والے الیکشن میں تحریک انصاف نے بہ آسانی یہاں پر کامیابی حاصل کر لی تھی اور یہ وہ دور تھا جب تحریک انصاف کا گراف نیچے جا رہا تھا کرونا کی وجہ سے ملک کا بیڑا گر کھو رہا تھا اور مہنگائی تھی سارا کچھ تھا اور جو زمنی انتخابات پورے ملک میں ہو رہے تھے ان میں سے اکثر ایسے تھے جو کہ تحریک انصاف ہار رہی تھی لیکن اس کے باوجود اگر تب بھی اس حلقے میں تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہونے والے یہ جو انتخابات ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کو ہرانا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوگا اور جتنی مرضی داندلی کر لیں جو مرضی کر لیں لیکن اس وقت یہ بات فیکٹ ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی لیڈرز ہیں اگر ان سب کا سروے کر لیے جائے تو سب سے زیادہ مقبولیت عمران خان کی نکلے گی اس والے سے کیا نتائی سامنے آتے ہیں اور کیا شام کو صورتیال بنتی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شام کو شیئر کریں گے فیلال اس ویڈیو سے اتنا ہی کمیٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ